اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں welcome back to my channel welcome back to another vlog جی تو یہاں پہ بن رہا ہے حلوہ اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جی سوجی کا حلوہ بیسیک ہی ریسپی ہے یہ ہر گھر میں ہی بنتا ہے اور سردیوں میں نا شام کے ٹائم کچھ کھانے کو دل کرتا ہے میٹھا نا تو بچے کہہ تھے ممہ حلوہ بنا لیں سوجی گھر میں بڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے یہ بنا لیتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے آئیل میں بنا رہی ہوں لیکن اس کا دیسی گھی میں یا ویسے بھی ڈالٹا گھیجو ہوتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آئیل میں بنا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس گھیجو اینا آوالیبل نہیں تھا تو میں نے ایک کپ آئیل ایڈ کیا تھا دو لیچی ایڈ کیا دی تھی اس کے بعد میں نے اس میں ایک کپ ہی سوجی ایڈ کی تھی اور اس کی ابھی بنائی کریں گے سوجی کے اچھی طرح سے اچھا یہ تینوں چیزیں جو ہے نا چینی اور سوجی اور اس کے علاوہ اس میں جو آئیل ہے یہ میں نے ایکول ڈالا ہے اس میں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو سوجی کو اچھی طرح لیں گے بھون جیسے اس کے لائٹ سا کلر آئے گا نا گولڈن تو پھر ہم اس میں پانی اڈکار دیں گے تین کپ اچھا مجھے نا دانے دار حلواجو نا وہ پسند ہے لیکن بچے جو ہے نا تھوڑا نرم کھاتے ہیں تو اگر آپ دانے دار کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ پانی جو ہے نا تھوڑا کم ڈالیے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے پانی اڈکار دیا ہے جو کہ میں نے تین کپ ہی اڈ کی ہے تو بس ہی ابھی ہم اس کو نا تھوڑی تھوڑی دیر تک مکس کرتے رہیں گے اور گارہ ہونے تک پکا لیں گے اور ڈرائی فوٹ سے اڈکار دیں گے اور ہمارا حلوہ سوجی کا ریڈی ہو جائے گا اور یہاں پہ ٹائم ہو چکا ہے تقریباً سارے آٹھ بجے کا اور نو بجے گیس باند ہو جاتی ہے اور ساری باند ہو جاتی ہے باز ایسا ہوتا ہے کہ روٹی اوپر ڈالی ہوتی ہے اور ایک سائیڈ پکتی ہے اور دوسری کچھی رہ جاتی ہے اور گیس اچانک ہی ساری باند ہو جاتی ہے تو میں نے کہا سوجی کا حلوہ یہ جھڑ پٹ ریڈی ہو جائے گا اور ابھی میں نے ڈرائی فوٹس جو ہے نا وہ بھی ایڈ کر دی ہیں تاکہ ان کا فلیور بھی حلوے میں اچھی طرح سے آ جائے تھوڑا آسانا بھی اور گاڑا کر لیں گے اس ورحلوہ ہمارا ریڈی ہے اور یہ ہے جنیکسٹرے کا ولاگ مارننگ کا یہاں پہ اچھا سالن میں نے بنایا تھا نا آلو اور پالک کا تو سالن تھوڑا سا پڑا ہوا تھا اس کا میں نے پراتھا بنا لیا تھا ساتھ میں نے چائے بنائی ہے اور ناشتے کے ساتھ نا تھوڑی دیر میں نیوز وغیرہ دیکھ لیتی ہوں اور یہاں پہ جی ابھی میں لنچ کی تیاری کر رہی تھی اور گھر کی کلیننگ وغیرہ ہو چکی ہے اور لنچ میں آج میں بنا رہی ہوں جی ماش کی دال جو وائٹ والی ہوتی ہے نا وہ والی جو کہ ہمارے گھر میں نا میرے بیٹے جو نا وہ کامی کھاتے ہیں دونوں تو آج میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا نا اس کو چینج کر کے بناتی ہوں تھوڑا سا ڈیفرنٹ تاکہ بچوں کو بھی پسند آئے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے دال کو بوائل کر لیا تھا میں نے ایسے تھوڑی دیر پریشر لگوایا تھا لیکن آئی ٹھنک مجھے ایسے ہی بوائل کرنا چاہیے تھا لیکن میں پاس ٹائم نہیں تھا تو اس لئے پھر میں نے بہرحال اس طرح بھی بہت اچھی بنی تھی اور یہاں پہ میں نے پیاز کو پہلے فرائی کی ہے آئل میں اس کے بعد میں نے ادرک لسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کی ہے اور اس کے بعد پھر میں اس میں جو بیسک ہماری مسائلہ ہوتے ہیں نا نمک میچ اور حلدی وہ ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور دو تین منٹ بھوننے کے بعد نا ہم ساتھ ہی اس میں ٹوماٹر ایڈ کریں گے اچھا ٹوماٹر جو ہے نا میں نے دو عدد لیے تھے جو کہ میں نے بھیک چاپ کر لیے تھے وہ میں ایڈ کر دوں گی ابھی ہم اس ٹیچ میں اس کے اچھی طرح سے بنائی کریں گے تاکہ ٹوماٹر کا جو پانی ہے نا وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اور یہاں پہ ہمارا مسائلہ جو اچھی طرح سے بن چکا ہے تو ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی دو ٹیبل سپون بھر کے دہن کے اور اس کو مکس کروں گی تھوڑی دیر مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون بھر کے پیسا ہوا سکھا دنیا اور تھوڑا آسانا میں اس میں ایڈ کروں گی گھر مسائلہ بہت زیادہ ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ پھر ہنڈیا کا کلر جو نا بلیک سا ہو جاتا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا اور اس کو نا اچھی طرح سے مکس کرنے کے ساتھ ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چار سے پانچ ٹیبل سپون بھر کے فریش بلائی جو گھر کی ہوتی ہے دودھ کے اوپر سے اتار کے اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا تھا وہ میں نے ایڈ کی ہے اگر آپ کے پاس کریم ہے تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو بس ابھی ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے فائنلی اور اس کے بعد پھر اس میں میں جو دال میں نے رکھی ہے نا بوائل کی وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اور ابھی ہم اس کو ایک بار مکس کر لیں گے اور گانش کریں گے دال تو ہماری پہلے ہی آرڈی کھک ہے بس اس کو گانش کریں گے اور ہماری کریمی ماش دال جو ہے نا ریڈی ہو جائے گی اور بہت ہی مزے کی بنی تھی اور ابھی یہاں پہ میں ہری مچے جو ہے نا کٹ کر کے وہ ایڈ کروں گی ادرک جو ہے نا جولین کٹ کر کے وہ ایڈ کر دوں گی اور قصوری میتھی جو ہے نا وہ ایڈ کروں گی تھوڑا سا گرم سالہ جو نا لاسٹ میں نے وہ بھی تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اور کریمی ماش دال جو ہے نا یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے اور اللہ کے شکر ہے بچوں نے نا بڑے شوک سے کھا لیا تھا اور میری محنت جو نا وہ وصول ہو گئی تھی اور ابھی میں دودھ بوائل کروں گی کیونکہ فریج میں میں نے رکھا ہوئے صبح ہسپنڈ لے کے آئے تھے تو پھر میں نے فریج میں رکھتی ہے تھا کیونکہ ہلپر آگئی تھی تو پھر میں کامل لگ گئی تھی اور ابھی اس دیکھ جائے گا نا میں حالی کروں گی دودھ والی کیونکہ میں نے دودھ والا دیکھ جا جو نا جس میں میں بوائل کرتی ہوں اس کو میں نے سیپرٹ ہی رکھا ہوئے تو ابھی اس کے اوپر جو بلائی ویرہ آئی ہوئی ہے نا وہ میں ایک نائف کی مدد سے نا سائیڈوں پہ بھی لگ جاتی ہے وہ میں ساری اتار کے تو چھان کے جو بلائی ہے نا وہ سیپرٹ ہے یہ میں نے بول رکھا ہوا ہے اس میں میں ڈال دیتی ہوں اور پھر یہ جب زیادہ کٹھی ہو جاتی نا بلائی تو پھر میں اس سے نا دیسی کی بناتی ہوں اور بس جب بھی میں ساتھ ہی نا اپنے دی چائے بھی ریڈی کار لوں گی پھر ہسپنڈ آگئے تھے بچوں کو اکیڈمی سے لے کے تو ان کے لئے بھی پھر میں نے ریڈی کی اور بیٹی کہتے ہیں ماما میں نے بھی پینی ہے تو پھر میں نے سبی کے لئے ریڈی کار لی تھی اور ہسپنڈ کے یہاں بھی سموسی لینے وہ کہتے ہیں کہ چلے میں نے سموسی لے کی آتی ہوں چائے کے ساتھ اچھے لگتے ہیں لیکن وہ آئے نہیں آفیس چلے گئے وہ کافی لیٹ آئے تھے تو چائے ہماری کپ کی بنگی ہوئی تھی بلکہ تھنڈی ہوگی ہوئی تھی تو پھر ہسپنڈ آئے تھے بارہ ہم نے پھر سموسی لیے تھے اور چائے جو ہماری تھنڈی ہو چکی تھی پھر اس کو گرم کیا دوبارہ تو پھر ہم نے چائے پی تو بس یہی تک تھا میرا آج کا یہ بلا آگئی ہوپ کہ آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اچھا لگاؤ تو پلیز لائک شئے سبسکرائب کیجئے گا چینل کو ملیں گے انشاءاللہ جلد نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی